اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل لائف سٹائل ویٹی جوٹی ڈوٹ چیز کلیکشن سرگودہ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بھی آپ سے شیئر کیا تھا کہ جیسے ہم لوگ اپنی ہیلتھ کو بہتر بنانے کے لیے بیلنس رائٹ کا استعمال کرتے ہیں ایسے ہی اپنے پلانٹ کی اچھے گروتھ کے لیے ہمیں کبھی ہفتے میں یا کبھی دو ہفتے میں کے بعد کچھ ایسا آفر ان کو کروانا چاہیے جس سے ان کے امنیوٹی بڑھے ان کی سٹرینٹھ میں اضافہ ہو اور ہر قسم کے موسمی اثرات سے یہ اچھی طرح سے لڑ سکیں اور اچھے پھول اور پھل اس پر لگیں اور اس کے لیے ہمیں انہیں دینا پڑے گا یہ ماجک لیکوڈ اس لیکوڈ کو بائیو انزائم کہا جاتا ہے اور یہ ہمارے کیچن بیسٹ سے بنتے ہیں جن میں ہمارے سبزیوں کے چھلکے پھلوں کے چھلکے اور پھول وغیرہ شامل ہیں اور سب سے اچھی بات کہ اس کو بنانے کے لیے خرچہ جو ہے وہ بلکل نہیں ہے جو چیزیں آپ کے پاس آپ کے کچن میں موجود ہیں ان کو یوز کر کے آپ ان کو بنا سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے تھوڑا سا کلچر گوڑ اور کچن بیسٹ اور بہت سا پانی کلچر سے مراد یہ ہے کہ آپ کا پہلے سے تیار کیا ہوا بائیو انزائم اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسٹنٹ انرڈی آپ کے پلانٹس کے روٹ کو دیتا ہے جیسے ہم کوئی بھی فروٹ کا جوس پیتے ہیں تو ہمیں انسٹنٹ انرڈی ملتی ہے تو اس بائیو انزائم کی مدد سے ان کی جو روٹس ہوتی ہیں پودوں کی ان کو انسٹنٹ انرڈی ہم دے سکتے ہیں آپ اس کو ایک پلاسٹک کی بوٹل میں اس کو بنا سکتے ہیں دیکھیں میں نے بھی جیسے ایک پلاسٹک کی بوٹل میں اس کو بنایا ہوا ہے اور اس کو بنانے کا طریقہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو وہ بھی میں آپ سے شیئر کر سکتی ہوں اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیں ٹھیک ہے اس کو یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 5 ایمل جو ہے وہ لینا ہے ایک بالٹی میں پانی اور ایک دو گھونٹ اس کا ڈال کے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں اور پھر تمام پلانٹس میں ایک ایک گلاس جتنا اس کو ڈال دیں اور پتوں پر بھی سپریے کریں جو کہ پیسٹی سائٹ کا کام کرے گا اور پھر دیکھیں آپ کا گارڈن کیسے جلدی جلدی گرو کرے گا یہ دیکھیں میں نے بہت سی چیزوں کے ساتھ اس کو بنایا ہے یہ جو فرٹلائزر ہے یہ ہے آلو کے چھلکوں کا اور یہ بالکل دیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو کلر ہے بالکل کتنا خوبصورت ہے کتنا پیارا سا براؤن سا کلر ہے اور اس کے اندر اب کوئی گیس نہیں ہے اس کو ہلانے سے بھی اس کو کھولنے سے بھی آپ کو جب بھی آپ کھولیں گے تو جیسے کوکا کولہ میں سے آواز آتی ہیں جب کھولتے ہیں تو وہ آواز آتی گیس کی وہ نہیں آئے گی یہ دیکھیں کتنا گرین کلر ہے میرے پودوں کا حالانکہ اب جو ہے موسم خزاں کا ہے لیکن پھر بھی انہوں نے اپنا کلر جو برقرار رکھا ہوا ہے یہ وہ پلانٹر ہے جو میں نے آپ سے شیئر کیا تھا میررر پلانٹر کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں جو میں نے کٹنگز لگائی تھی یہ دیکھیں جیڑ کی اور بیبی سن روز کی اور یہ دیکھیں یہ سب سے پہلا پھول جو ہے وہ گلے شرفی کا جو نکلا ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے ابھی یہ پوری طرح سے کھلا نہیں ہے تو آہستہ آہستہ کھلنے لگ جائے گا اور یہ دیکھیں یہ آ رہی ہیں دوسرے پلانٹس کے اوپر برنڈز اور اگر اس سٹیج پہ آپ یہ لیکوٹ فرٹیلازن کو دیتے ہیں تو اس میں بلکل بھی کمی نہیں ہوگی نیوٹریشن کی ٹھیک ہے تو جو آپ کے پودے ہوں گے جلدی جلدی سے گرو کریں گے اور جلدی جلدی سے اس میں فلاورنگ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں میں نے ایک سائٹ پہ یہ سارے جو شفٹ کیے تھے پودے وہ ہیں یہ اور یہ بیج نکل رہے ہیں میں نے جو اس کے گومفرینہ کے بیج لگائے تھے اور یہ پیپر فلاور کے بیج ہیں یہ دیکھیں جو پلانٹس بن رہے ہیں اور یہ ہے پینزی یہ جو ہے یہ ہے مختلف یہ گزانیاں کی ہیں یہ میرے مرچ کے پلانٹ ہیں یہ سارے ان کے اوپر سب پہ میں نے سپری بھی کیا ہے اور ان کی جڑوں میں میں نے ان کو ڈالا ہے اس سے کیا ہوگا ان کی گروہ جلدی جلدی ہوگی اور یہ ٹماتر کے پودے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں بھی بہت زیادہ تو ان کو جلدی جلدی بڑھا کرنے کے لئے ہم ان کو اچھی سی خوراک دیں گے جس کی وجہ سے یہ بڑے بڑے ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں میں نے یہاں پر لگایا تھے آلو آلو کی کٹنگز لگائی تھی ادھر میں نے یہ دیکھیں کٹ کے ان کو جہاں سے ان کی گروہ ہو رہی تھی گرین گرین وہ یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ میں نے ادھر دبا دیئے تھے دیکھتے ہیں کیا اس کا ریزلٹ آتا ہے یہ ہے پالک پالک لگی ہوئی ہے اور یہ ہے گرین سلاد پتہ کلر دیکھیں کتنے زبردست ہیں ان کے اور یہ میں نے چھلکے پھینکے ہوئے ہیں یہاں پہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بھی گروہ ہو رہی ہے اور یہ میں نے جو گلے داؤدی کی کٹنگز کار دیئی تھی اس کے اوپر سے پھول کار دیئے تھے تو یہ دیکھیں یہ بلکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ سٹیبل ہے اس کے پتے بھی بہت اچھی طرح سے آپ گروہ کریں گے یہ دیکھیں پہلے مرجھائے ہوئے تھے پتے لیکن اب یہ ٹھیک ہو گئے ہیں تو یہ دیکھیں بس اب جب یہ نئی گروہ تھائے گی تو میں اس کی دوبارہ سے نئی کٹنگز لگاؤں گی اور نئے پودے بناوں گی اور یہ دیکھیں یہ میرا گلاب کتنا خوبصورت لگ رہا ہے وائٹ کلر کا اس کے اوپر پرنک بلاش آ جاتا ہے یہ دیکھیں جب یہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے ایجڈ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں میں نے سارے گلاب اتار لیا تاکہ جو میرے گلاب کے پودے لگائے تھے نئے ان کی جو جڑے ہیں ان کو پورا نیوٹیشن ملے ٹھیک ہے پودوں میں جب پھول آ رہے ہوتے ہیں تو وہ سارا نیوٹیشن اپنا پھولوں کو دیتا رہتا ہے اور اپنی ہیلتھ جائے اس کی خراب ہوتی رہتی ہے تو بس بھی میں نے یہ اتار لیا یہ میں واز میں لگا دوں گی جا کر نیچے تو چلے امید کرتی ہوں آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے اور مجھے کیجئے سبسکرائب اور کیجئے اللہ حافظ